بھارتی وائی حسینہ دورہ پاکستان کے بالاکورٹ میں گھس کر کی گئی ائر سٹرائک کو پاکستان نے بھی قبول کر لیا ہے پاکستان کے پور راجنائک اگاہ ہلالی نے کہا ہے کہ بھارت کی ائر سٹرائک میں 300 کے قریب آتنکی مارے گئے تھے اب تب پاکستان بھارتی وائی حسینہ دورہ کی گئی ائر سٹرائک کو نکارتا رہا ہے پاکستان کا کہنا تھا کہ بھارت کے ویمان اس کی سیما میں آئے تو تھے لیکن کچھ پیڑ گرہ کر واپس چلے گئے تھے اب ہلالی کے اس بیان پر پاکستان کیا پرتکریہ دیتا ہے یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا آگاہ ہلالی نے کہا کہ بھارت نے اندراثری سیما پار کر کے یدھ جیسا کام کیا اور اس میں کم سے کم 300 آتنکی مارے گئے ہمارا لقش ان سے الگ تھا ہم نے ان کے بڑے ادھکاریوں کو نشانہ بنایا ہمارے دوارہ اٹھایا گیا قدم پوری طرف ویعت تھا کیونکہ وہ سینا کے آدمی تھے ہم نے اس سمیں کہا تھا کہ اس کاروائی میں کوئی ہاتھا ہاتھ نہیں ہوا اب ہم نے ان سے کہا ہے کہ وہ جو بھی کریں گے ہم صرف اس کا جواب دیں گے ہلالی پاکستانی اردو چینل پر بحث کے دوران بول رہے تھے پورو راجنائک دوارہ یا رہسود گھارٹن پاکستان مسلم لیگ نواز کے نیتہ ایاز سادک کی ٹپنی کے بات سامنے آیا ہے بتا دے کہ سادک نے اکٹوبر 2020 میں دیش کی اسمبلی میں کہا تھا کی ویدیش منتی شاہ محمود قریشی نے ایک مہتپور بیٹھک میں کہا تھا کہ یدی پاکستان نے ونگ کمانڈر ابھی نندن وردمان کو ریہا نہیں کیا تو بھارت رات نو بجے پاکستان پر حملہ کر دے گا سادک نے کہا تھا کہ جب قریشی سنسدی دل کے نیتاؤں کی بیٹھک میں یہ جانکاری دے رہے تھے تو پاکستان سینہ پرمک کمر جعوید باجوا کے پیر ہل رہے تھے